اسلام علیکم ویلکم ڈورانہ شیف انٹرنیشنل اور آج آپ کو میں بتاتا ہوں ریوڑی ریوڑی کی ریسپی کیسے بنانی ہے ریوڑی مزیگی ہو اور خستہ حالی ہو نرم ہو ایک تو ہم بنائیں گے سفید اس کو کام پکائیں گے اگر تھوڑا زیادہ پکائیں گے تو وہ پھر ہماری جو اسرک بن جائیں گی اور ساتھ ہی ہم اس کے ٹکی بنائیں گے تین چیزیں بنائیں گے اور یہ میں نے یہ دیکھے چیزیں میں نے سامنے یہ رکھ دی ہیں پہلے ایک میں لیمن جو ہے یہ کاٹوں گا اور اس کا رس میں اس میں سے ڈال داؤں یہ دیکھیں ایک لیمن میں نے کٹنگ شروع کر دیا اور یہ میں نے ہاپ کپ سے کم پانی لیا اس کے اندر میں نے ابھی یہ دیکھوں لیمون کا رس نکار ہو ایسے میں نے اس کا لیمون کا رس نکال دیا اب میں دوسرا پیس پکڑوں گا اس کا بھی اسی طرح رس میں اس میں سے نکال دوں گا ایسے تاکہ رسمی آپ لوگوں کو سامنے صحیح نظر آجائے اس طریقے سے یہ لیمن میں نے ڈال دیا ہے اس کے بعد یہ لیچی میں نے دو سبز لی ہیں اس سے موہ میں ایک تو خشبو آتی ہے مزے کی بنے گی خشبو دیتی ہیں اچھی لیچی جو ہے اس کے ہم نے اندر والے دانے ڈال لی ہیں ٹھیک ہو گیا لیچی کے اندر والے دانے ہم نے یہ نکال کر ڈال دی ہیں تو اب اس کے بعد جو ہے میری یہ دوسری چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہ ڈال رہا ہوں ارکے گلاب ایک چمچ اس سے جو ہے گلاب کی خشبو آئے گیا میں نے اس میں آدھا چمچ میں نے یہ ساتھ ہی میں نے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون سرکہ سرکے کے ساتھ ہی میں نے یہ یہ دیکھیں ٹرے کے اندر میں نے تھوڑا تھوڑا آئل لگا دیا اس طریقے سے تاکہ میں جب اس میں رکھوں تو وہ پھر اور میں نے یہ چینی میں بنا رہا ہوا میں نے تیلوں کو کرنا ہے روست تین منٹ کے لئے ہم تیلوں کو روست کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے تیل روست ہو رہی ہے جب یہ پھولنے لگ جائیں گے تو یہ بالکل ریڈی ہو جائیں گے ان کو زیادہ پکا کر دو ان کو براؤن بھی نہیں کرنا یہ کوئی لائٹ وائٹ ہی رکھنا ان کو تو یہ دیکھیں میں ہلکی آنچ پر پکا رہا ہوں اور میں ساتھ فری پین کو بھی ہلا رہا ہوں اور سٹک سے بھی ہلا رہا ہوں میں اس طریقے سے کہ نیچے نہ لگیں تو پھر جلے براؤن ہو جائیں گے زیادہ جل کر زیادہ جلیں گے تو پھر یہ کڑوے ہو جائیں گے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں اب مجھے ریڈی ہو چکے ہیں تو میں ان کو یہ دیکھیں اس پلیٹ کے اندر میں نے ان کو نکال لیا ہے اب میں نے یہ جو دوسری میری چیزیں ہیں ان کو ہم نے اب ریڈی کرنا ہے اس کے اندر وہ پانی جو میں نے اس کے اندر چیزیں ڈالی دی میں نے وہ پانی اس کے اندر ڈال دی ہے اب یہ پکنے لگ گئی ہے اب میں نے اس میں شگر ڈال دی یہ half cup تو چینی کو ہم نے اس کے اندر ہلاتے جانا ہے اگر آپ نے چینی کو زیادہ پکایا تو یہ ویسے بھی وہ کڑوے سا ہو جائے گا تو اگر آپ نے اس کو وائڈ بنانا ہے تو میں وائڈ والی ریوڑی چھوٹی چھوٹی پہلے بناؤں گا تھوڑی سی پھر اس کے بعد میں آپ کو زیادہ پکا کر دکھاؤں گا پھر اسی میں میں اس کی ٹکی بھی بناؤں گا تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پکا دیا ہے ہم لوگوں نے ایک سر کسی جگہ گوڑ بنتا ہوا دیکھا تو گوڑ کو وائڈ کرنے کے لیے اس میں رنگ کا ڈالتے ہیں جو میٹا سوڈا میٹا سوڈا ڈالتے ہیں تو اس سے ایک تو یہ جاگ بندی ہے دوسرا وہ اس کلر کو وائڈ کر دیتا ہے سفید کر دیتا ہے فلال میں اس کو وہ نہیں ڈالوں گا لہذا میں اس کو کمپ کاؤں گا کمپ کانے سے پھر اس کی ریوڑی یہ وائڈ بن جائیں گی بڑی مزے گی یہ ریوڑی کا مزہ تاب آتا ہے اگر ریوڑی خستا ہو نرم بھی جو کھا یہ نہ کو بڑی پتھر کی طرح ہو جائے آپ دے دیکھا گا کہ آئس کریم کے اوپر جو لگتی ہیں پینٹ کی وہ بناتے ہیں چینی کے اندر اس کو بولتے ہیں نیٹس نیٹس جو آئس کریم کے اوپر لگاتے ہیں اس کو جب پکا لیتے ہیں تو یہ اتنا تھنڈا ہونے کے پاس پتھر کی طرح بن جاتا تو پھر یہ کوٹنا پڑتا ہے تو اس کو ہم مندے نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو گرم گرم کو بنانا ہے آپ نے کبھی گڑ بنتا ہو دیکھا ہو تو پانی کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ گرم گرم گڑ کو جو ہے نا وہ اس کی وہ بنا رہے ہوتے ہیں ڈلیاں بکانا بڑے بڑے رولز بغیرہ ہم نے ان چیزوں کو مندے نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو بنانا ہے تو ریوڑی دو طریقے سے بن جاتی ہے مشینی طریقے سے بن جاتی ہے مشینی میں طریقہ ایزی ہوگی ہے لمبا گھر میں تو آپ نے تھوڑی سی بنانی ہے جب مرضی بنا کر گئے سردیوں کے لئے بڑے اچھی چیز اب ہم نے اس میں تیل ڈال دی ہیں تھوڑا سے تیل میں نے بچا لی ہیں اب یہ دیکھیں اس کا کلر وائٹ ہوا تو میں نے چھوڑی چھوڑی ریوڑی یہ میں نے بنا دی ہیں وائٹ کی اب آگئی ہے ہم اس کو دیکھیں بلکل وائٹ ہے نا بھی میں اس کو اور مزید پکاؤں گا جب میں مزید زیادہ پکاؤں گا تو یہ برون ہوتا جائے گا یہ دیکھیں کلر چھوڑنے لا گیا ہے اس کو ہم اور زیادہ برون کر کے دکھا رہا ہوں اب جو ہی جتنا آپ پکائیں گے اس کو اتنا یہ برون ہو جائے گا تو ویسے بھی اور زیادہ پکانے کی اس کے ضرورت نہیں ہے تو میں اب لوگوں کو زیادہ اس کو برون کر کے دکھا رہا ہوں اب میں نے اس کو ٹریے کے اندر نکال لی جس میں آئی لگا ہوا یہ دیکھیں بلکل لال کلر بن گیا اس کا تو اب یہ اس کو ہلاتے جانا ہے اس کو بہت زیادہ تھنڈا اگر آپ لوگوں نے زیادہ تھنڈا کر لیا تو یہ وہیں پہ جمپ چپک جائے گا آئی لامنیج اس لیے لگایا تھا تاکہ یہ نیچے اس کو چپکے اب یہ جمیں گا نہیں اب میں نے اس گرم گرم کی جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لے کے لیے پاس بول میں پانی رکھ لینا پانی کو تھوڑے تھوڑا ہاتھ سے ٹچ کرتے جانا اور اس کو سازت اٹھا کر اس کے رول بناتے جانا ہے اب میں اس کی جرہ ریوڑی بڑی بناوں گا ہوتے پیسز بارا سلائسز وغیرہ وہ بنا دوں گا میں اس کو اب یہ دیکھیں میں اسے اس کو جلدی جلدی اس کو موب کرتے رہنا حرکہ دیتے رہنا تھا کہ یہ جم نہ جائے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو گیا تو بالکل تھنڈا نہیں کر لینا تو اب میں اس کو پانی کے ساتھ یہ دیکھیں پانی گلے کے ساتھ میں اس کو اٹھاتا جاؤں گا اور یہ بنتی جائیں گی اس طریقے سے ریوڑی جائیں گے میں نے یہ اس کے اندر میں نے ابھی یہ شروع کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں وہ پہلے جو میں نے وائڈ والی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ برون بن کے آگئی ہیں تو جتنا ہم نے اس کو زیادہ بگایا تھا اب ساتھ میں جو رہ گئی ہیں اس کی گچک میں نے نکال دیا اگر فرض کرو کہ آپ بنا رہی ہیں تو نیچے یہ جم گئی ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی لگائیں گے پانی لگانے کے بعد آپ جب اس کو تھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ ٹکی اٹھائے گی پانی ملڈ نہیں ہوگی وہی ٹکیاں بنے جائیں گے اس کو آپ سیدھا اٹھا لیں تھانکس فار بچک مائی ویڈیو پیلے سبکرائی مائی چینل